ابھی تھوڑی دیر پہلے سونو نالا بیریر میں نے کروس کیا ہے جہاں کافی پوشتاش کے پسچا تھی انہوں نے آگے نکلنے دیا لیکن راستے میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوندی تک کافی پریٹک بھی پہنچ چکے ہیں اب ان کو کیسے آنے دیا یہ کہنا مشکل ہے ہاں جیسے نورس پورٹل کروس کرتے ہیں تو لاحول کی وادیوں میں خود کو پا کر جو خوشی اندر سے ملتی ہے مطلب اس کو ہم بتا نہیں سکتے ہیں ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں بس صرف محسوس کیا جا سکتا ہے تو میں اس وقت لاحول گھاٹی میں پرویش کر چکا ہوں اور دیکھیں آپ چاروں طرف اس وقت سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی ہے برف میں جو ڈرائیونگ ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے ہاں جتنا آپ کا ایکسپریس بڑھتا جائے گا آپ کو یہ بھی اتنا ہی نورمل دکھے گا جیسے آپ عام سڑکوں پر گاڑیں چلاتے ہیں لیکن نیم دونوں کے تھوڑا سے الگ ہیں آپ ہائیوے پہ چڑھ رہے ہیں اس کے نیم تھوڑا الگ ہے اور جب برف میں چڑھ رہے ہیں اس کے تھوڑے نیم الگ ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز ویڈیو بعد میں بھی دوں گا باقی سرکشت ڈرائیونگ کے لیے آپ کے پاس 4x4 گاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے خاص کر ایسے راستوں کے لیے باقی جو نورمل جو گاڑیاں ہیں ان کا چلانا تھوڑا بہت مشکل ہے اور رسکی بھی ہے انلیس ان انٹیل آپ کے پاس سنو چین نہ ہو اگر سنو چین ہے تو بھی آپ چل سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایکسپیرینس بہت ضروری ہے اس وقت ہم تھوڑے دیر یہاں ویٹ کریں گے کیونکہ میرے ساتھ کچھ میرے ٹیم کے سدھ سے وہ پیچھے رہے گئے ہیں ان کا میں یہاں ویٹ کرنا چاہوں گا لہول اور سپیٹی کا صرف انتر جو ہے صرف یہی ہے کہ لہول جو ہے وہ لگ بھگ چاروں طرف سے لگ بھگ چھے سے آٹھ مہینے تک بند رہتا ہے اور شیس دنیا سے کٹ سا جاتا تھا لیکن جبکہ سپیٹی جو ہے بارہ مہینے آپ وہاں ایسے کر سکتے تھے اور جا سکتے ہیں آج بھی اٹل ٹرنل بننے کے بعد یہ لگ بھگ بدل سا چکا ہے یہاں کا یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک نئے یوگ میں پرویش کر چکے ہیں اب یہاں کے سندرتہ کے بارے میں کیا کھو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی چاروں طرف جو برفیلی وادیاں ہیں سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی برف دکھنے میں جتنا سندر ہے یہ آپ کے آنکھوں کے لیے اتنا ہی گھاتک ہے خاص کر جب بہت تیج دھوپ ہو نیلا آسمان ہو ایسے میں آپ بینا ڈارک گوگل پہ نہ ہی نکلیں تو اچھا رہے گا ایسے میں یہاں کچھ بھی دیکھنی رہے ہیں ایک چل میں گوگل کیا کہ پورا خوک آگیا ہے یہ یہ سیچویشن ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کلپنا کو تھوڑے یہاں جاندونوں کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں وہ تھوڑی کنفیوز ہوگی ہے ایک چل میں یہ یا تو کسی فوکس کے ہوں گے یا پھر کوئی ڈاغ ہو سکتا ہے یا کئی طرح کے جنگلی جانور ہیں جو چلتے ہیں برف میں یہ انہیں کی پاؤں کے نشان ہیں یہاں بھی کافی صاف موسم ہے آج تیواروں کا سیزن ہے اس لئے شاید اب سنو فسٹیبل کا آغاز کیا جا رہا ہے آج چاروں طرف بلکل شانتی نظر آ رہی ہے اور بلکل سنسان سا یہ ایریا نظر آ رہا ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا تو یہ ہے کہ سرکشہ کے دشتری سے سولانہ نالہ سے آگے ٹوزٹوں کو یا بھاری لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے دوسرا ہے یہاں کا تیوہار یہاں کار رات سے ہالڈا کا تیوہار منایا جا رہا ہے جس میں آسری شکتیوں کو یا بری آتماوں کو یا نیگٹیو بائیٹس کو بغائے جاتا ہے اور اگلے دن گاؤں والے گھروں کے اندر ہی رہ کر پوجا یادنا وغیرے کرتے ہیں اور گھروں سے باہر بلکل نہیں نکلتے ہیں شاید یہ کارن ہے کہ کوئی بھی لوگ آپ کو سڑک پر نظر نہیں آئیں گے ہاں جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں وہ یا تو بی آروں کے لوگ ہوں گے یا کچھ لیور ہوں گے یا کچھ بی ڈالی کے لوگ ہوں گے یا کسی بیوہا کے کرمچاری میں جو بیجلی لین کو درست کر رہے ہیں اور کچھ پولیس کے جوان ہو سکتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں میں اور کلپنا اکثر چاہ دیش ہو چاہ پردیش ہو چاہ پی دیش ہو ایک ساتھ چلتے ہیں اور یہ میری پیاری سی دھنوں ہے جو ہمیں ہر طرح کی مشکل راستوں میں ہر طرح کی کٹنائیوں بڑے راستوں میں بڑے آرام سے نکال کر ہمیں اپنے گھروں تک پہنچاتی ہے اور ہمارے سفر کو پورا کرنے میں پورا صحیح ہو جاتی ہے ابھی میرے دوسری ٹیم نے مجھے سوچت کیا ہے کہ انہیں سولہ نالہ سے آگے جانے دے دیا ہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اپنا آشتے آشتے نکلتے رہا آگے اور ہم پیچھے آپ کو کیجب کر لیں گے شاید یہی کارن ہے کہ وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور سورہ نالہ دیریئر میں تھوڑی سی دکتہ ضرور ہے پوست ہے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں تین دن پہلے ایک دوست کی گاڑی گھوم گئی تھی تو میرے دوست ہی ہے وہ لیکن سرکشت چلنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے تو آگے کا سفر ہم کرتے جا رہے ہیں اور آجتے آجتے ہم سیسو کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہیں اس سامنے بی آروں کی گاڑی ہے جو شاید ہاں سڑک پہ میٹی پھینک رہی ہے مٹی پھینکنے کا بھی ایک کارن ہے کہ بھی یہ آپ کے سڑک میں جو برف ہے اسے ہٹا دیتی ہے ہٹانا کیا اسے سکھا دیتی ہے یا اسے میلٹ کر دیتی ہے بیسے سچ کہوں تو ایسے حالات میں اتنے برف بارے میں اتنے مٹی کو لانا بھی آسان نہیں ہے اور اس کو پھر مائنس ٹیمپریچر میں اس طرح سڑکوں پہ بکھیرنا یہاں تھوڑے دیں رکھتا ہوں میں دکھاتا ہوں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں چھوٹا سا جھرنا ہوتا ہے جو گرمیوں میں بہت بڑیا دیکھتا ہے اور دیکھو سرودیوں میں اس کے بلکل ہی روپ بھدر چکا ہے اب یہ جھرنا بہت کم ہے باقی سب جمع ہویا ہے آپ اس کو بڑے سفائی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دیاروڑا سڑک پہ مٹی پھینکی جا رہی ہے ایک چون ہے مٹی اس نے پھینکی جاتی ہے یہ برف کو جسے بولتے ہیں لوکل بولی میں برف کو کھا جاتی ہے مطلب کہ برف کو ملت کر دیتے ہیں اور سڑک ساپ ہو جاتا ہے تو بیدیشوں میں تو نمک چھڑکتے ہیں لیکن ہمارے دیشوں کے لیال مٹی کافی ہے تو مٹی چھڑک کر سڑک ساپ کیا جاتا ہے وہ ماسک کے ساتھ تھوڑے آواز ایک دم کلیر نہیں آ پاری بہار کو میں شما چاہوں گا اگر کوئی آواز میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو آگے ہم سیسسو کے نزدیک پہنچ چکے ہیں یہ سیسسو کا نرسری کا ایریا ہے جسے آگے سے شروع ہوگا ہم پروس آواز سے پیچھے ہیں اب یہ جو آگے دیکھیں اب لیٹ ساڑی بیلڈنگ یہ دکھ رہی ہے جو میٹی کے کلر کا ہے یہ میری چھوٹی سیسٹر کا ہے جو شاید جلدی ہی ایک گیسٹ ہاؤس پر رکھنا پر سامنے نظر آئے گا اور کبھی کبھی میں وہاں پہ اگر یہاں ایک اور بہرے نظر آ رہا ہے اب اس سیسو میں بہرے لگا ہوا ہے یہاں بھی پوچھتات ہو رہی ہے گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے آنے کے کارن پوچھا جا رہا ہے آپ کے ٹیلی فون نمبر نوٹ کیے جا رہے ہیں آپ کا نام پتہ ہے ایڈرس آئی ڈی سب ویریفیکیشن ہو رہا ہے اس کے بعد ہی ہمیں جانے دے رہے ہیں اب دیکھا جائے تو سرکشہ کے حساب سے بلکل صحیح ہے لیکن ایک جو لوکل رہائشی ہے اس کے لئے تھوڑا سی تکلیف تو ہے مانالی سے دیکھیں یہاں تک سیسو تک پہنچنے 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 چار یا پانچ جگہ بیریئر ملے ہیں ہماری چیکنگ وہاں پر ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں کا نرسری ہے جو پاپولر کے پیڑیں جو کافی پاپولر ہو چکے ہیں اور ایک ہارٹ سپورٹ بن چکا ہے آپ لوگوں نے گرمے میں سے دیکھا ہے سردوں میں دیکھی ہے ان کا حال کیسے ہیں یہ سیسو کا گاؤں میں دیکھیں بلکل شانت ہے کوئی بھی انسان باہر نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ میرے مطر پرنک تھاکر کی گاڑی ہے فیلال گاڑی ہی نظر آ رہی ہے آپ نے مطر سے ملنی سکتا باقی دیکھیں گاؤں سارا بلکل سنسان ہے بلکل شانت ہے سیسو میں ستیتھ لاہول کے سب سے بڑے ارادے دیتا راجہ گھپن جی کا یہ مندر ہے جس کی بہت بڑی معنیتہ ہے یہاں پر جو اس انسان دیکھیں آپ بجار گلی سب بلکل شانت ہے کوئی باہر نظر نہیں آ رہا ہے دھارمک معنیتوں کا ویسے دیکھا جائے تو کافی زور ہے اور کافی لوگ بشواس کرتے ہیں شاید ہی کرنے کی بھی ایک بھی بجار میں آرد نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا نورمال ٹائم پہ سیسو کا بجار بھا دیتا ہے اب ہم سیسو سے آگے نکل رہے ہیں اور میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ سیسو سے آگے بھی پورا لاہول ہے اپنے آپ کو سیسو تک سمیت مت رکھئے پورے لاہول کے ہر ایک بیلی میں آپ جائیے آپ کو الگ الگ نظارہ ملے گا الگ الگ ویو ملیں گے باقی ہاں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سے دن رکھنے ہوں گے ایکسٹر دن آپ کو بنانے ہوں گے تب ہی آپ کو ایکسٹر کر سکیں گے کوشش کیجئے کہ گرمیوں میں آپ جو کیمپ سائٹس ہیں جاتا کیمپ سائٹس آپ کو ملیں گے کیمپ سائٹس میں آپ اپنے آپ کو روپنے کے لئے خود کو تیار کیجئے کیونکہ اس کا اپنا ایک ایک ایکسپرینس ہے لاہول میں بڑے ہوتلوں کا بننا بہت ہی مشکل ہے چاہے وہ جوگریفکل کنڈیشن ہو چاہے کوئی اور ریزن ہو جیسے آپ کا موسم رہتا ہے اور آپ یہ بانکے چلے کہ آدھے سے زیادہ لاہول جو ہے وہ آپ کا گلیشیروں کا خطرہ ان میں بنا رہتا ہے تو اس لئے وہاں بیلڈنگ بنانا بہت مشکل ہے اس لئے آپ ہوم سٹیج میں جائیے ہوم سٹیج یہاں ابھی 70 یا 80 کے اس پاس ہیں جیسا مجھے معلوم ہوا ہے جو آنے والے سیزن میں بڑھ بھی جائیں گے ہم لاہول کے کلچر آپ کو ایک سپور کر سکتے ہیں ہوم سٹیج میں رہ کر سردیوں میں یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ کو آنا پڑے تو ہوم سٹیج تو ہوں گے ہوں گے لیکن اب کچھ ایریا میں اگلوز کافی زیادہ بننے شروع ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ پورے لاہول میں آپ کو آنے والے سالوں میں اگلو ہی اگلو دیکھنے کو ملے تو اگلو کا ایکسپیرینس بھی لینا اپنے آپ میں ایک نیا انبھا ہوگا آپ کے لئے لاہول کے لئے ابھی ایک شروعاتی پل ہے ابھی سیکھ رہے ہیں سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور خود کو آگے کے لئے جو آگے کی جو چینوٹی آنے والے اس کے لئے خود کو بھی تیار کرنا پڑے گا یہ بات صحیح ہے کہ لاہول میں بہت سے جگہ ہے جہاں ٹورسٹ یا ٹریولرز جو ہے جا سکتے ہیں لیکن وہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو پائے ہیں ہمیں وہاں پر مول بھوت سویدھائیں یا بیسک ایمنٹیز جو ہے فیسلیٹیز ہمیں پروائیٹ کرنی پڑے گی اس کو ڈولپ کرنا پڑے گا پارکنگ ایک سمسیہ ہے باقی اور بھی کئی چیزیں ہیں ان سب کو ہمیں ایک ویل پلانڈ طریقے کے ساتھ انہیں دھراتل پر اتارنا ہوگا تب ہی ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو صحیح ڈنگ سے اپنے شیطر کو اپنے ایرے کو دکھا سکتے ہیں اب دیکھئے اتنا سندر درشے ہیں اور آج کی تاریخ میں کوئی ٹورس یہاں آنی پا رہا ہے شاید کارن یہی ہے کہ یہ مارگ جو ہے مارگ ہی اتنا کٹھن ہے جس پہ جس کے لیے کوئی بھی پرشاسن یا کوئی بھی انسان رسک نہیں لینا چاہے گا اب پچھل دن میں منالی میں بھی یہ چیز ہوا تھا اچانک برب پڑھنے سے سینکڑوں گاڑیاں اور کئی ٹورسٹراتو رات پھسے رہے ان کو صبح دو دھائی بجے تک ریسکیو کرنا پڑا ایسی ستیتی لاحول میں اتپننا ہو اس کا ہمیں بہت خیار رکھنا ہوگا ہمیں اپنے پرہٹک کی سرکشہ کا بھی دھیان دینا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دینا دیکھنا ہے کہ ہمارے کلچر پہ بھی اس کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو اس لئے جو آنے والے جو مطر ہیں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی کرپیاں ہمارے اس گھاٹی کے کلچر کو سمجھیں اس ویلی کو سمجھیں اور اس کا سممان کریں پہلی بار کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے شیطر کے بارے میں میں شیئر کر سکوں باتیں تو بہت ہیں ابھی تو شروعات ہیں کوشش کر رہا ہوں اب کتنا میں اس میں سفل ہوتا ہوں یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے ہاں کمیاں تو بہت ہوگی کیونکہ ابھی میں بگنر ہوں خاص کر بلوگنگ کے لئے اور جب تک آپ لوگ شیئر نہیں کریں گے اپنا سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک تو میں میری ہمت نہیں بنے گی کہ میں آگے بھی کچھ اچھے بیڈیوز بنا سکوں اب کچھ سگنل کا بھی ایشو ہے جس کار مجھے اس بیڈیو کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا تاکہ کچھ آگے کے لئے میں بچا سکوں اب کے لوگوں بھی پہنچنے والے ہیں ابھی تاندی سے کچھ کلومیٹر دور ہوں تو آپ مجھے 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 میں مجھے موسیقا موسیقا موسیقا